اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام اور خواتین اسلام پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم خمس وفی روایت حق المسلم علی المسلم ست الحمدللہ لہذا اس حدیث کے تحت مسلمان کے حقوق دوسرے مسلمان کے لئے ادا کرنا پانچ طرح کے حقوق ہیں یا چھے طرح کے حقوق ہیں ان میں مریضوں کی عیادت کرنا وغیرہ بھی شامل ہے لہذا اس حدیث کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیکیر فونڈیشن الحمدللہ اس خدمات میں پیش پیش رہا ہے الحمدللہ اگر کوئی غریب ہے مسکین ہے یتیم ہے بیوہ ہے ایسی طرح بیمار ہے جو بھی مساجد کے کام ہوں گھر وغیرہ کی اصلاح کے کام ہوں تعمیری کام ہوں جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں الحمدللہ ان کاموں کو بخوبی خدمات انجام دیا جا رہا ہے آئیکیر فونڈیشن کے جانب سے جہادہ آپ حضرات میں آپ حضرات میں اہل خیر بھی ہیں اللہ رب العالمین نے جنہیں استطاعت دیا ہے ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ آپ بھی اس میں ایک طرح کا تعاون کر کے اند اللہ وعند الناس ممنون و مشکور ہوں کیوں؟ اس لئے کہ آپ کا ایک روپیہ اس میں خرچ کرنا زائے نہیں جائے گا اللہ رب العالمین نے تمام ممنوں کے جو نیک اعمال ہیں کار خیر میں حصہ لینے والے ہیں ان کے نیکیوں کو زائے نہیں کرے گا لہذا اس حدیث اور اس آیت کے پیشے نظر آپ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں کہ میں بھی تعاون کر کے اند اللہ ماجور ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ